سید الواحظین فخر ملت اسلامیہ نازش ملت جعفریہ سرکار علامہ سے ذوکار درسا خزیل مسئل محمد و علی محمد کی سعادت کے دیمے بررودتیں بلند آواز سے درک پڑے محمد و علی ویت محمد الرحیم السلام اللہم سنے علی محمد و آول محمد اللہم کل ولیہ کل حجت ابن الحسن سلوات کالے والا آبائی فی حاضح ساعت و فی کل ساعت من ساعت لیل و انہار ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و اعنا حتی تسکنہو ارزق توعن و تمتیہو فیہا طویلا یا ربہ محمد و آول محمد سلی علی محمد و آول محمد و اجل فرج آل محمد اللہم صلی علی محمد و آول محمد ان دعایہ کلمات کے ساتھ آغاز گفتگو ہے کہ اللہ کے اللہ پانیان مجلس کی توفیقات انہیں صحت کاملات درازی زندگی عطا فرمائے اپنے خزانوں سے مولا اتنا رزق عطا فرمائے کہ آئندہ سال اس مجلس کا انہیں قاد اس سے کہیں بڑے پیمانے پر ہو سکتے جو بے اولاد ہیں اللہ ان مومنین کو اولاد عطا فرمائے جنہیں اولاد دی ہیں رب العزت انہیں اولاد کی خوشیاں دکھائے اولاد کے سروں پر اللہ والدین کا سایاں صحت کے ساتھ سلامت رکھے جو بیمار ہیں مالک انہیں شفا عطا فرمائے جو بے روزگار ہیں اللہ روزگار عطا فرمائے علامہ عزر حیدری صاحب جو بیٹے ہیں علامہ تاجدین حیدری کے وہ زخمی ہیں ہسپٹل میں ہیں دعا فرمائے اللہ انہیں شفا اور زندگی عطا فرمائے جنت البقی کی تعمیر جلد ہو جائے روزہ سامرہ کی تعمیر جلد ہو جائے جن ملائین نے روزہ سامرہ کو نقصان پہنچایا اللہ انہیں اور ان جیسی ذہنیت رکھنے والوں کو دنیا اور آخرت میں زلیل و رسوہ فرمائے اللہ ہمیں حج و زیارات کا شرف عطا فرمائے میرے مالک تو دلوں کی تحریر پڑھنے والا ہے یہ مجلس حسین میں بیٹھ کر ہاتھ اٹھا کر جو آمین آمین کی صدائیں بلند کر رہے ہیں جتنی دعائیں دلوں میں مچل رہی ہیں یک جمپی شیخ قلم تمام دعائیں مستجاب پوری کائنات کے جس جس کوشے میں رسول اور آل رسول کے ماننے والے آباد ہیں اللہ سب کی عزت و عبرو ناموس جان و مال کی حفاظت فرمائے سلطان کائنات ولیو الاسر کا ظہور ہو جائے اللہ ہمیں ان کی نالین چومنے کا شرف عطا فرمائے اتنی بلند سلوات بڑھئے کہ تمام دعائیں مستجاب ہو جائیں ناظرین محترم میرے ملک نامور فخر سادات فخر الزاکرین استاد الزاکرین سلطان الزاکرین سید صاحب حسین شاہ صاحب آف پہل مولا ان کی زندگی ان کو سہر مولا انہیں اپنے حفظ و امان میں رکھے جناب خزر کی زندگی عطا فرمائے کتنا خوبصورت مضمون پڑھ کر گئے ہیں کتنی خوبصورت مجلس پڑھ کر گئے ہیں میں نے پوری مجلس سنی سبحان اللہ سلطان الزاکرین ہونے کا حق ادا کیا مولا انہیں زندگی عطا فرمائے صحت عطا فرمائے عزت محب سامین پیر سید کرم شاہ بادشاہ کی نگری میں پہلی بار آپ کے سامنے مجلس پڑھنے کی عزت حاصل کر رہا ہوں گو کہ اس آستانے کے فیوز و برکات میرے کراچی تک پہنچے ہوئے ہیں پوری دنیا میں ہی فقیر کا راج ہے اس سے پہلے کہ باد کا آغاز ایک سراسی زہمت فرمائیں تھوڑا تھوڑا سا اٹھ کر آگے آ جائیں مجلس کا ایک ماحول بن جائے گا یہ میں وہاں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی مجلس ہو گئی ہے اور میں دعا کر رہا ہوں سلطان الزاکرین سید صاحب الشاہ صاحب کے لیے کہ مولا ان کو زندگی اور صحت اطاف ہم میرا دل چاہتا ہے میں بانیان کی اجازت سے سادات کی اجازت سے فقر کی دنیا کے بادشاہ کی نگری میں سبحان اللہ میری خواہش ہو رہی ہے کہ اس امام کا ذکر کیا جائے جس امام کے انتظار میں ہم دن رات گزار رہے ہیں یقیناً نہ تو میرا کوئی علم ہے نہ حضور کوئی کردار ہے نہ کوئی صلاحیت ہے لیکن ان فقراء پہ بڑا ناز ہے مجھے جن کے قدموں میں کھڑے ہو کر جن کی نگری میں کھڑے ہو کر میں اپنے امام کا ذکر کرنے لگاؤں ان پیشانیوں پہ بخت لگ جاتے ہیں جو فقراء کی بارگاہ میں سجدہ سلام کر لیتی ہیں جی حضورِ علی بدبخت ہیں وہ پیشانیاں وہاں زنگ آلود ہیں مقدر جو محروم ہیں فقراء کی بارگاہ میں سجدہ سلام کرنے سے میرے سننی شیعہ عزت میں آپ دوست بیٹھے ہیں میرے فقر سے مراد یہ جلوہ افروز پیر کرم شاہ بادشاہ کی نگری کراچی میں پیر محروم شاہ بادشاہ وہاں سے لے کر اس پیشانی کو یہاں تک سجدہ سلام کا شرط مل گیا یہ ہے کہیں میری بات سے مراد یہ نہ لے لیجے گا کمر میں درد ہے پیر صاحب نے تعویز دیا پچاس روپے دے سمجھ رہے ہیں سننی شیعہ دوست بیٹھیں ذراہی شقیق کو تو سمجھ دی بی بی راسی نہیں ہو رہی ہے تعویز دو سو روپے دنیا میں عذاب آیا ہوا حیادہ فقیر کی نگری میں بات کر رہا ہوں یہ سارے فقیر نہیں ہیں یہ سودا گر ہیں جھوٹے ہیں یہ دکانیں کھول کر بیٹھے ہیں ان کو نہ عمل سے تعلق ہے نہ فقر کے راست سے آشدائی ہے جناب ناظرین ممبر صاحب اللہ آپ کی زبان میں اور تاثیر اور صلاحیت عطا فرمائے عزت محاب علی مدیم سرکار سید قلی مہدی صاحب تشریف فرمائے شاہ صاحب یہ تو سارے کے سارے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں یہ پولیس کو رشوت دیتے ہیں دکان جیسے چرف بیچنے والے جیسے افیم بیچنے والے جیسے شراب بیچنے والے ایسے اخباروں میں پبلیسٹی کرتے ہیں ہر کام بذریہ موقع کیا جائے گا جی حضورِ عالی ایک سیزادی کو کینسر تھا صاحب آل کے پیر نے پچیس ہزار روپے لے کر دو ہزار کا ڈیلی ٹیلی فون کا کارڈ لے کر میں دم کروں گا پچھلے مہینے اس بیچاری کا انتقال ہو گیا یہ تو لوگوں کی جان سے کھیل رہے ہیں ان کو نہ دم کا پتا ہے نہ درود کا پتا ہے ہے جنابِ عالی ان کو کسی کی غیرت کا عزت کا شرم کا پتا نہیں ہے کسی کی آبرو کا پتا نہیں ہے کسی گندے ذہنیت والے لڑکے نے ممبرِ حسین نے آ کر کہہ دیا فلا عورت پہ دل آ گیا ہے لاؤ دو ہزار روپے بیس ہزار روپے اٹھارہ ہزار روپے ہم وہ تمہارے لیے رام کر دیں گے تمہیں اتنی غیرت نہیں ہے کہ وہ بھی کسی کی آبرو ہے وہ بھی کسی کی عزت ہے جب تم نے کسی کی عزت نہیں سیکھی تو عمل کہاں سے آ گیا تمہارے پر کسی کی غیرت نہیں سیکھی تو ایک جملے میں جس ملا ایک جملے میں معلوم کیجے گا دس روپے کا تعویز ہے بیس روپے کا تعویز ہے ہزار روپے کا تعویز ہے نہیں میرے سننی شیعہ دوستو یہ فقر نہیں ہے سنیے گا یہ تو دھندہ ہے کاروبار ہے دکانداری ہے فقر کس کو کہتے ہیں فقر یہ ہے آپ فقیر کے پاس گئے کن فیقون یہ ہے فقر کی منظر فقیر کو موت نہیں ہے میری اور آپ کی نظروں سے پردہ ضرور ہے فقیر کی زندگی قائم ہے فقیر صرف پیرہن بدلتا ہے فقیر کو موت نہیں ہے یہ مر جائیں یہ پوچھے ہی نہیں جائیں اور ان فقرہ پر راج ہے سرکار امام زمانہ جی ایک اہم بات کو نوٹس میں کیجئے گا یعنی امام زمانہ اس وقت جو دنیا میں اپنا راج قائم کیے ہوئے ہیں میرے سننی شیعہ دوست اس موضوع کو دیکھئے یعنی یہ پورا نظام چل رہا ہے یہ نظام سے میری کیا مراد ہے نظام سے میری مراد ہے جو رزق آپ کھا رہے ہیں دعا عدیلہ کے لفظ ہیں وہ امام امام زمانہ سے مدانے دعا عدیلہ کے جملے وہ امام جس کی نالین کا صدقہ کائنات روٹی کھا رہے ہیں اب یہ نظام کیسے چل رہا ہے اس کی تھوڑی سی مثال سنیے بچے سمجھ جائیں ہمارا حقیقی بادشاہ جو ہے وہ امام زمانہ ہے جو ہمارا حقیقی ہم جس کی ریایہ ہیں ہم ریایہ ہیں امام زمانہ وہ حقیقی باقی جتنے بادشاہ ہیں تو جھوٹے ہیں یہ جو ہمارے ملکے بادشاہ ہیں یہ تو قبلہ جھوٹے ہیں بادشاہ ہیں کہلانے کو بادشاہ ہیں تینک میں فقیر ہیں فکاری ہیں یہ جھوٹے ہیں قبلہ عالم ان کا بس چلے تو جو روٹی آپ کے آگے رکھیے وہ بھی آپ سے چھین لیں انہوں نے آپ کو اندھیرے میں بٹھا دیا ہے انہوں نے آپ کو برباد کیا ہے پروائی نہیں پھر بادشاہ ہیں نہیں جھوٹے بادشاہ ہیں سمجھئے گا فقر کیا ہے اور عقیقی بادشاہت کیا ہے یہ ہمارے ملکہ بادشاہ تو ایسے اس کو کہا بارش نہیں ہو رہا ہے راوے پرنڈی کا پورا علاقہ قہد میں آ گیا ہے یہ بارانی نظام ہے کوئی پروان نہیں میں بادشاہ ہوں چلو نماز پڑھتے ہیں بادشاہ نے آگے بولشاہ آپ کو گھڑا کیا حبار میں تشویر بھی آئے پیچھے بادشاہ کھڑا ہو گیا نماز پڑھنے کے لئے میرے ملکہ بادشاہ نے بارش کے لئے نماز پڑھی چھوٹا سا ٹکڑا بادل کا آیا تھا وہ بھی واپس چلا گیا اب سمجھئے گا فقر کا نظام کیا ہے یہ جو بارش ہو رہی ہے یہ جو یقین جانی کبھی تھوڑی دیر کے لئے سوچئے یہ تھوڑی سی جو لائٹ آپ کو بل رہی ہے یہ جو غزہ آپ کھا رہے ہیں کبھی آپ سوچے کہ مہگائی کہاں ہے کارو پار فلوپ ہو گیا ہے یہ امام زمانہ فقیر کے ذریعے چلا رہا ہے حضور عالی یہ فقر ہے امام زمانہ کے نمائندے ہر فقیر نمائندہ ہے امام زمانہ کا یہ جو فقیر کے پاس آپ کا جا کر لوگوں کو کہیں یہ کیسی باتیں آپ کر رہے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک تقریر میں باتیں نہیں ہوتی زیادہ باتیں تو پھر اس کو بتائیں گے صاحب ہمیں بیٹا دے دیجئے ہمیں شفاہ دے دیجئے تو یہ فقیر کیسے دے دیتا ہے کبھی کبھی فقیر خود بھی نہیں ہے بظاہر وہ مٹی کا ڈھیر ہے فقیر پردہ کر گیا پھر اتنی طاقت رکھتا ہے وہ امام زمانہ کا نظام ہے یہ نمائندہ ہے ہر فقیر جو ہے امام زمانہ صاحب زمان بلی الاسر جو اصل بادشاہ ہے میرے اور آپ کے زمانے کا اس لئے حضور عالی آج کا موضوع چھیڑ دیا ہے کہ کمپیوٹر بتا رہا ہے کہ دو ہزار بارہ کے بعد دنیا میں اندھیرہ ہو جائے میرے ملک میں تو خیرابی سے اندھیرہ ہو گیا ہے ما شاء اللہ کیا کہنے ہمارے لوگوں یہ کمپیوٹر سے پہلے ہی چلے گئے کمپیوٹر کہتا ہے کہ جتنی پیشل گویاں پرانے کتابوں میں تھی وہ ساری کمپلیٹ ہوئی ہیں زمانہ دکھایا گیا ہے مگر دو ہزار بارہ کے بعد کچھ نظر نہیں آ رہا لہٰذا وہ اب اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ دو ہزار بارہ کے بعد قیامت آ جائے گی دنیا ختم ہو جائے گی یہ بہت بڑی تحریک ہے جنابی آلی کہ دو ہزار بارہ کے بعد دنیا ختم ہو جائے گی قیامت آ جائے گی اب دیکھیں فقر سے ہٹی ہوئی بات ہے چونکہ کمپیوٹر اٹیچ نہیں ہو پایا ابھی فقر کے ساتھ اللہ آپ کی زندگیاں دراز پہ لے آپ کو مولا سلام دین آتا فرما کیا کہنے میں آپ کو دعا کرتا ہوں آپ کو دعا دیتا ہوں مولا آپ کو قبر متائر امام حسین کی زیارت کا شر پتا کمپیوٹر وابستہ نہ ہو پایا ابھی فقر کی منزلوں کے ساتھ لہذا کمپیوٹر ٹھوکر کھا رہا ہے دو ہزار بارہ کے بعد چونکہ زمانہ نہیں دیکھ پا رہا ہے لہذا کمپیوٹر کہہ رہا ہے کہ چونکہ دنیا نظر نہیں آ رہی ہے اندھیرہ ہے لہذا قیامت ہے جو فقر سے وابستہ ہیں وہ جانتے ہیں کہ دو ہزار بارہ میں قیامت نہیں ہے اس لئے کہ قیامت کیسے آ سکتی ہے جب وہ نہیں آیا ساداد مومنین یہ میرا پہلا موقع ہے یہاں نے کہا اور آپ بلکل بڑے 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 آزاد مومنین بیچے ہیں یہ کارا نہیں لگ رہا کہ براہ نے فرمایا کہ ابھی بارہ کے بعد ہم دے گا ہے لیکن ہم کہتے ہیں کہ ہماری سرکار آنگے تو اس کے بعد کہی آزار آزار سہال ساداد کا راج ہے سکر کر اک بندہ کچھ دان دے نشرک سے مغرب تک شمال سے جنوب تک چہداد کو ملی پورا مور رکھا کر دول اللہ اپنے رکھا کر دے بہم امارا حیداری بہم امارا حیداری بہم امارا حیداری بہم امارا حیداری کون ہے صاحب زمان کون ہے ولی و رسل تیاری کیجئے چوبیس گھنٹے ذہن میں رکھئے کیسے نظام جی کیسے نظام ہے کیسے دنیا چل رہی ہے سرکار صاحب زمان آئیے دو لمحات دیکھتے ہیں سرکار کی زندگی کے ایک تو دنیا میں تشریف آوری اور ایک جب ظہور ہوگا اور میں آپ سے اجازت لیتا ہوں جس بہت سرکار کیا ہے ایک سرکار کیا ہے بہت سرکار کیا ہے زفر وزلی کر یہاں تک لیکن مجھے آپ کی سماعتوں پر اور اس آستانے کا فقر سے وابستگی پر امداد امام زمانہ پر بھروسہ ہے دو سو پچپن ہجری نیمہ شعبان جمعہ رات کا دن ڈھلا جناب حکیمہ خاتون کہتی ہیں کہ میں گیارمہ امام کی خدمت میں حاضر ہوئی اجازت دیجئے کہ میں اپنے گھر جاؤں ارشاد فرمایا آج ہی رات میرے گھر قیام کیجئے میں نے پوچھا روک رہے ہیں جمعہ رات ڈھلی ہے شام ہوئی ہے دو سو پچپن ہجری روک رہے ہیں کوئی خاص سبب ہے ارشاد فرمایا خاص سبب میں نے کہا ارشاد فرمایا کیا سبب ہے آج رات روکنے فرمایا اس لئے روک رہا ہوں آج میرے گھر اللہ کی باروی حجت آنے والی ہے دیکھئے گا ایک رستہ فقیر کی طرف سے آتا ہے ذرا اس رستے کو دیکھئے باروی حجت آج رات کو آنے والی ہے بی بی حکیمہ خاتون کہتی ہیں میں حیران ہو گئی یہ جبلہ ایک نازک سا ہے کام آ جائے گا فقر کو سمجھنے میں کام آ جائے گا آج باروی حجت آنے والی ہے میں حیران ہو گئی اس لئے کہ میں نے بی بی نرجس خاتون میں وہ آسار ہی نہیں دیکھے جو ان عورتوں کے ہوتے ہیں جن کے ہاں صبح بچہ پیدا ہونے والا ہوں جو میری بات کو سمجھ گئے ہیں وہ آسار ہی نہیں دیکھے جو ان عورتوں کیا ہوتے ہیں جو ماں بننے والے میں سوچی رہی تھی دل میں کہ میرے دل کی کیفیت کو امام نے جانا مسکرہ کر فرماتے ہیں بی بی پریشان نہ ہو ہم نبی اور امام دنیا میں ایسے نہیں آتے جیسے سارے لوگ آیا کرتے ہیں زمانہ کیا سمجھے گا میں نے ارس کیا یہ سمجھنے کے لیے فقیر کے آسانے پرانا پڑے گا وہ سمجھائے گا کہ یہ سلسلہ کیا ہے ہم ایسے نہیں آتے دنیا میں جیسے عام لوگ آیا کرتے ہیں میں اندر آئی اسم السلام میں نے کہا یہ بی بی نرجس خاتون کون ہے سب سمجھتے ہیں صرف بچوں کو ایک ورطبہ دھراتا آپ کو سب کو پتا ہے یہ بی بی نرجس خاتون کون ہے بی بی نرجس خاتون مادر گرامی ہیں سرکار امام زمانہ میں چاہتا ہوں بی بی کے ذات پر ایسی سلوات پڑے ہیں امام زمانہ راضی ہو جائے اللہم مصدی اللہ اور یہ ہے گو جناب عیسی جو آخری نبی ہے نسلِ عشاق میں سے عشاق بیٹے ہیں جناب عبراہیم کے حضرت عشاق کی والدہ کا نام سارا ہے جو خاندانِ انبیاء میں سے ہیں حضرت عبراہیم کی دو بیویاں ہیں ایک کا نام جنابِ حاجرہ وہ بادشاہِ مصر کی شہزادی ہیں ان سے اللہ نے بیٹا دیا ہے جس کا نام اسماعیل علیہ السلام جنابِ سارا بھی بیوی ہیں جنابِ عبراہیم علیہ السلام کی ان سے اللہ نے بیٹا دیا ہے جن کا نام عشاق علیہ السلام دونوں بیٹے معصوم دونوں پاکیزہ دونوں نبی توجہ رکھنا میرے مہترم سامنے بیٹا ذرا سے تھوڑا قریب آؤں کہ مہربانی کرو تھوڑا مجھے دور لگ رہا ہے یا میں میج بیج میں سے ہٹا کے آپ کے قریب آؤں میں ہٹا ہوں میں آجا ہوں دور تھوڑا تا قریب آجا ہے دونوں معصوم دونوں نبی دونوں پاکیزہ اللہ نے عشاق علیہ السلام سے نسل عبراہیم کا سلسلہ جاری کیا ہے لیکن قبلہ یہ اتنا عزتوں والا سلسلہ کہ پہلے بیٹے آئے جناب عشاق کے نسل میں حضرت یاکوب پھر یاکوب سے مسلسل بنی اسرائی کے نبی چلے آخری نبی آئے جناب عیسیٰ چار ہزار چار سو چودہ نبی نسل عشاق میں اللہ نے عطا کی میرے خدا میرے خدا چار ہزار یہ مو سے کہنا آسان ہے یہ مو سے کہنا آسان ہے کسی کے خاندان میں ایک ڈاکٹر ایک انجینئر ایک فقیر اور سات نسلیں فخر کرتی ہیں خاندان کتنا عزتوں والا ہے چار ہزار چار سو چودہ نبی سبحان اللہ پہلے جناب یاکوب آخری جناب عیسیٰ حضرت چار ہزار چار سو چودہ پہلے یاکوب علیہ السلام آخری جناب عیسیٰ علیہ السلام عیسیٰ کے بعد نسلِ اسحاق میں دروازہ نبوت بند پھر نسلِ اسحاق میں کوئی نبی نہیں آیا پھر اسماعیل علیہ السلام کو اللہ نے بیٹا آتا کیا ان کی نسل میں تاجدارِ انبی آیا نسلِ اسحاق میں پہلے جناب یاکوب چار ہزار چار سو چودہ نبی آخری جناب عیسیٰ عیسیٰ کے بعد نسلِ اسحاق میں دروازہ نبوت بند پھر جناب عیسیٰ کے بارہ اسسسٹنٹ بارہ خلیفہ بارہ جانشنین بارہ وسیع آخری وسیع کا نام ہے شمون شمون کی پوکی کا نام ہے نرجس خاتون سبحان اللہ سبحان اللہ عیسیٰ عیسیٰ معاف سعادات کو میں نہیں تشریف فرمائیں سننے شیعہ دوز بیٹھے ہیں یوں کہہ لیجئے چار ہزار چار سو چودہ انبیاء کے عصمت کے جوہر کا نام ہے نرجس خاتون سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور میرا امام ان کے والد ہیں امام حسن عسکری علیہ السلام ان کے والد ہیں امام علی نقی علیہ السلام ان کے والد ہیں امام محمد تقی علیہ السلام ان کے والد ہیں جناب رضا بادشاہ ان کے والد ہیں امام موسیٰ قادم ان کے والد ہیں امام صادق ان کے والد ہیں امام محمد باپر ان کے والد ہیں امام زہر اللہ بدین ان کے والد ہیں امام مسحر ان کے والد ہیں علی مولا ان کے والد ہیں حضرت ابو طالب ان کے والد ہیں جناب عبد المطلیب ان کے والد جناب حاشم ان کے والد حضرت عبد مناب ان کے والد جناب قرسائی ان کے والد جناب کلاب ان کے والد جناب فحر ان کے والد جناب مالک ان کے والد جناب غالب ان کے والد اسمائل اسمائل کے والد ہے ابراہیم ابراہیم کے دو بیٹے ایک بیٹے کی نسل میں میرے امام کا بابا ایک بیٹے کی نسل میں میرے امام کی والدہ نہ اس سلسلے میں ہے بھینہ اس سلسلے میں ہے اندر آ کر بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اندر آ کر جناب حقیمہ خاتون نرجس خاتون سے کہا بیٹا اتنی اہم بات تم نے مجھ سے چھپائی جناب نرجس نے کہا پھوپی امام نے آپ سے کونسی بات چھپائی تمہیں معلوم ہے نماز شب پڑھ کے آدھی رات تمہیں دعا مانگتے رہے اللہ تمہیں بیٹا دے تاکہ نسل رسول کا سسلہ صبح قیامت تک جاری رہے خیر سے جب یہ گھڑی آئی تو مجھے ہی نہ بتائے جیسے ساس بھگموں کی باتیں ہوتی ہیں جناب نرجس خاتون نے کہا پھوپی مگر کہیے تو صحیح کہ میں نے آپ سے کونسی بات چھپائی کہ یہی بات چھپائی کہ خیر سے آج رات تم ماں بننے والی ہو موزے جی نے پاکستان کشمیر پنجاب عزت ماب سننی شیعہ دو سادات جملہ آپ کی شماعتوں کے لیے نظر ہے میں نے کونسی بات آپ سے چھپا لی کہ یہی بات چھپائی کہ آج خیر سے تم ماں بننے والی ہو ماں بننے والی ہو حیران ہو کر جناب نرجس خاتون نے کہا میں ماں بننے والی ہوں وہ بھی آج کی رات کس نے کہہ دیا آپ سے کس نے کہہ دیا جناب حکیمہ خاتون نے کہا مجھے امام نے کہا مجھے امام نے کہا جناب نرجس نے سر جھکا کے کہا امام نے کہا ہے پھر سچ ہے پھر سچ ہے امام زمانہ کا ذکر ہے ہر چہرے کو میں گلاب دیکھنا چاہتا ہوں امام نے کہا پھر سچ ہے کہتی ہیں رات آدھی رات ہوئی میں نمازِ شب کے لیے کھڑی ہوئی میں جو نماز شب کے لیے کھڑی ہوئی تو میں دیکھ کر حیران ہو گئی کہ نرجس خاتون بھی نماز شب کے لیے کھڑی نماز تحجد بچوں کو ایک بات بتا دوں اجازت اگر ہو یہ لفظ آ جاتا ہے نماز شب نماز تحجد تو بچوں کو وہ لفظ بھی ذہن میں نہیں آئے تو پوری عبارت جو ہے وہ ذہن میں نہیں آتی یہ نماز شب نماز تحجد بچوں کو بتا رہا ہوں آپ سب بہتر جانتے ہیں یہ ایک نماز ہے جو آدھی رات کے وقت اٹھ کے پڑی جاتی ہے گیارہ رکعتی نماز ہے دو دو رکعت کر کے آخری وطر ہے ایک رکعت قنود میں ستر یا چالیس یا اس سے زیادہ زندہ مردہ مومنین کے لیے دعا یہ نماز اتنی اہم ہے اس کے لیے دو جملے کہہ کر میں بات کو آگے بڑھاتا ہوں خاندانِ آلِ محمد میں کوئی فرد ایسا نہیں جس نے کسی رات اس نماز کو قضا کر دیا ابھی بات فقر کی ہو رہی ہے تو اب دیکھئے میں آپ کو عرض کرتا ہوں رات کا جاگنا کیا ہے معصوم فرماتے ہیں جو رات کو اٹھ کر گیارہ رکعتی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کے رازوں سے واقف ہو جاتا ہے سبحان اللہ وہ اللہ کے رازوں ایک سلوات پڑھ دیں محمد وعالمہ بسم اللہ وہ بسم اللہ میں نے ملکہ ممتازہ کے تشریف لیا ہے خوش شام دے زندگیاں ترہ عزتوں میں اضافر مجھے سننے کے لئے آئے ہیں آپ پڑھیں نماز شب پچھے سے تیس منٹ کا عمل ہے رات کے ٹائم کیا جاتا ہے جلدی کروں گا موضوع کی طرف سے آؤں گا بس اب اپنے چھوٹے بچوں کے لئے یہ باتیں بتا رہا ہوں نوکری نہیں ہے روزگار نہیں ہے بے روزگاری ہے کاروبار نہیں چلتا ہے یہ نہیں چلتا ہے وہ نہیں چلتا ہے فقر کی منزلیں اس کے سوا ہے مولا کائنات فرماتے ہیں نہ ادھر جانے کی ضرورت ہے نہ ادھر جو میرا چاہنے والا آدھی رات کے وقت اٹھ کر یہ گیارہ رکعتی نماز پڑھتا ہے میں علی اس کی روٹی اس کے گھر پہنچا دیتا ہوں میں نماز شب کے لئے گھڑی پی پی نرجس خاتون بھی میرے ساتھ نماز شب کے اللہ اس حویلی کو اس کوٹھی کو آباد و شادر سبحان اللہ آپ تو گلزار میں بیٹھیں آپ تو جنتوں میں بیٹھیں کیا آپ کہنے دو دو رکعت کر کے نماز شب آدھا کی نماز شب تمام ہوئی وقت متصل ہو گیا نماز فجر کے ساتھ یہی افضل ترین ٹائم ہے نماز شب کا یہی کامل ترین ٹائم ہے نماز شب کا کہ فجر سے متصل ہو جائے لیکن اگر گمان ہو کہ آنکھ نہیں گولے گی رات کو آٹھ بجے بھی پڑھ کے سو سکتے ہیں اجازت ہے نو بجے بھی پڑھ کر سو سکتے ہیں مغرب کے بعد بھی گیارہ رکعت شب نماز پڑھ کر سو سکتے ہیں اجازت دین میں سختیاں نہیں ہیں مولوی صاحب نے پیدا کی خضور یہ میں نے انار کی کلیاں دیکھیں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں تھوڑا تھا دو میرٹ مجھے اجازت سلمان فارسی آئے رسالت محب کی خدمت میں یا رسول اللہ عجب مسئلے نے پریشان کر رکھا ہے بس ہم سجی ہوئی ہے ہم ایسی محفل میں جاتے ہیں جس میں اللہ کا کوئی دشمن بیٹھا ہے اس محفل میں جا کر ہم اللہ کی فضیلت عزت بیان کرتے ہیں اللہ کا دشمن چک کر کے بیٹھا رہتا ہے ظاہر ہی نہیں ہوتا یا رسول اللہ ایسی محفل میں جاتے ہیں جس میں آپ کی عزت فضیلت فضائل پڑھتے ہیں آپ کا منکر آپ کا مخالف چک کر کے بیٹھا رہتا ہے ظاہر ہی نہیں ہو یا رسول اللہ کسی ایسی محفل میں جائے جہاں علی کا دشمن بیٹھا ہو ادھر علی کا نام زبان پر آتا ہے ادھر علی کا دشمن ظاہر ہو جاتا ہے ظاہر ہو جاتا ہے یا رسول اللہ اس بات میں پریشان کر کے رکھا ہے ادھر علی کا نام لے جو علی کا مخالف ہے دل میں بغز علی ہے یا زبان سے چیخنے لگے گا یا چہرے کا رنگ برباد ہو جائے چہرہ کالا ہو جائے خاموش رہو سلمان یہ ولایت کا راز ہے ولایت کا راز عام لوگ برداشت نہیں کر سکتے یا مرسل نبی برداشت کرے گا یا وہ شخص وہ مومن جس کے دل کا اللہ نے امتحان لے لیا میں بھی پڑھنے لگا ہوں یہ راز آپ کو سناؤں مہین جناب مولا دعا فرما دے میں حج پیت اللہ پر جا رہا ہوں خانے کعبہ کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں دعا فرما دے سلام کرنے بس سجیدی محسومنے کا اچھا خانے کعبہ کی زیارت پر کبھی میرے چاہد امام حسین کی قبر کی زیارت پر بھی گئے ہوں انہیں کہا فرزند رسول میں آپ سے حج کی بات کر رہا ہوں خانے کعبہ کی بات کر رہا ہوں آپ نے خانے کعبہ کے ساتھ ذکر کے ساتھ قبر امام حسین کا تذکرہ کر دیا امام سے کہہ رہا ہے انہیں کہا میں آپ سے کروں میں حج کے لیے جا رہا ہوں آپ نے حج کے ذکر کے ساتھ قبر امام حسین کی زیارت بے ساختہ امام نے فرمایا سنو میرے جد حسین کی قبر مطاہر کی ایک زیارت کا ثواب ایک حج کے برابر ہے سندی شیعہ دوز بیٹھے ہوئے ہیں ایک حج کے برابر قبر مطاہر امام حسین کی زیارت کا ثواب بے ساختہ امام نے کہا نہیں نہیں میرے جد حسین ابن علی کی قبر مطاہر کی زیارت کا ثواب سات حج کے برابر میں راج پڑھ رہا ہوں جس کو راج کہتے ہیں یہ سینہ کیا ہے اس کی مثال سنیے یہ پرداش نہیں کر پاتا سنیے سات حج کے برابر قبر مطاہر امام حسین کی زیارت کا ثواب بے ساختہ فرمایا ہرگز نہیں نہیں ایک بار میرے جد حسین کی قبر مطاہر کی زیارت کا ثواب ستر ہزار حج مقبولہ ستر ہزار عالم دین تشریف فرما حسد محام سید کلی میں حسد تشریف ستر ہزار حج مقبولہ مقبولہ کیا سنیشیہ بیٹھیں حج کی سعادت سے بھی جب حاج وہاں سے واپس آتا پھر ایک دعا مانگتا اللہ میں نے حج تو پڑھ لیا قبول کر لینا کہیں غلطی نہ ہوگا وہاں تو مچھر مر جائے تو ادھر بکرا دو ادھر یہ کرو ادھر کمپلیکیٹ یہ بات میں نے اللہ قبول کرنا پھر حاج آتے پلاسٹک کی پنج میں ہے حج تو پڑھا ہے پتہ نہیں قبول ہے یا نہیں ایک زیارت روزہ متحر حسین کی ستر ہزار حج امام سادھے کہہ رہے پہلے ہی مہر لگا رہا ہوں قبول ہے اب تبلاہ وہ حقر کی منزل کیا ہے وہ منزل کیا ہے پھر تھر کامنے آنکھیں کبلا پتھر چیرے کڑنگ زر پسیلے چھوٹ گئے کامنے کامتے کامتے ستر ہزار حج مقبولہ ستر ہزار حج مقبولہ کامتے کامتے بج میں فرزند رسول سے بھاگ گئے مشکر آ کر میرا آقا دیکھتے جب وہ چلا گیا پھر جو آپ جیسے معرفت والے نوکر بیٹھے تھے آپ جیسے معرفت والے غلام بیٹھے تھے انہوں نے معصوم کی جوتیاں چوم کر کہا قربان کریں اپنے ماں باپ تیری جوتیوں پر فرزند رسول آج تو زیانت قبر حسین کے اتنے فضائل بیان کرتی اتنے فضائل بیان کر دل باغ باغ ہو گیا مولا دل باغ باغ ہو اتنے فضائل بیان میرا سبان فرمائے میرے مہد رب میری بار سمجھیے گا اتنے ایک سبان اللہ میرا حق ضرور بنتا ایک سبان اللہ میرا حق ضرور بنتا ہے وہ جو میں نے قبر حسین کے فضائل پڑے ہیں اس کے ذرف کے مطابق تھے اس سے زیادہ پڑتا کلیجہ پڑ جاتا یہیں تڑپ مر جاتا حق غصتی نہیں تھی مر جاتا حیران ہو کر غلاموں نے کہا قربان ہو جائے مولا آپ پر اچھا تو اس کا مطلب زیارت قبر حسین کے ثواب اور بھی ہیں مولا آپ نے جد گواز دہ ہمیں بتائیں مولا اور فضائل بتائیں سنو ستر ہزار حج مقبولہ ستر ہزار حج کا ثواب زیارت حسین کا نہیں نہیں مجھے میری امامت کی قسم جب ثواب حسین کی قبر کی طرف چلتا ہے اس کے ایک ایک قدم پر ستر ستر ہزار حج کا ثواب اللہ عطا کرتا موسیقی موسیقی ہوں گے آپ حضرہ اس لیے ایک ایک قدم پر ستر ستر اس لیے ظاہر کو معصوم کا حکم ہے حکم ہے جب قبر حسین کی طرف چلے قدم چھوٹے چھوٹے رکھیں جو لوگ زیارت کر آئے ہیں تھوڑا ہاتھ کھڑا کریں گے میں دیکھوں بسم اللہ چلو جو نہیں کہیں مل کے ابھی جھولی اٹھا کے دعا مانتے یا امام زمانہ اسی سال آپ کو قبر حسین کی زیارت عطا پر امام حسین کے روزے کی زیارت دولت سے نہیں ہے بخت سے بخت سے جی ہاں اللہ نے آپ کو دیا ہے جائیے کوئی زیادہ پیسہ خرج نہیں ہے نہیں حج کے لیے حکم ہے من استطاع الہ سبیلہ حج اس وقت پڑا جائے گا جب استطاعات ہے خرج لے کے حج پڑیں گے حج حرام ہے لیکن قبر حسین پر جانے کے لیے اگر پیسہ نہیں ہے کسی سے ادھار لے لیجے بیوی کا زیور بیج دیجے زمین کا ٹکڑا ہے بیج دیجے قرض لے جائیے بتا ہے میں اپنی طرف سے نہیں امام حسین کے جملے سے استمباد کرتا ہوں میرا آقا حسین فرماتے ہیں جو میری روزے پر آنے کے لیے میری زیارت پر آنے کے لیے پیسہ خرج کرو گے میں حسین اسی سال واپس کروں گا میرے عزت محمد شاہ صاحب مجھے بتائیے کیا امام حسین قبلہ اتنے ہی واپس کریں گے جتنا میں نے خرج کیا اللہ محمد صاحب نہیں اس کی کریمی سے بہید ہے وہ اتنا عطا کر دے گا سات نسلیں راج کریں شوق زیارت پیدار کرنے کے لیے دلوں میں یہ ایک حدیث سناتا ہوں امام سادق کی سننی شیعہ بیٹھے ہوئے ہیں میں اپنی طرف سے نہیں کہتا جس کا سننی شیعہ کلمہ پڑھتے ہیں اس پاکیزہ نبی کے معصوم بیٹے کا جملہ پڑھ رہا ہوں جن کی زبان پہ کبھی جھوٹ آ ہی نہیں سکا پشلے کے بجائے مغرب سے سورش تو طلوع ہو سکتا ہے محمد کی اولاد کی زبان پر جھوٹ نہیں آ سکتا ان کا جملہ سناتا ہوں معصوم فرماتے ہیں معصوم فرماتے ہیں عام آدمی برداشت ہی نہیں کر سکے گا یہ باتیں معصوم فرماتے ہیں شوق کے زیارت بیدار ہو جائے میں چہروں پر دیکھوں گا کس کیلت کے چہرے سے دعا نکل رہی ہے دل سے دعا چہرے پر گلاب بن کر آ رہی ہے معصوم فرماتے ہیں جس نے کربلا میں حسین کی زیارت کی جس نے کربلا میں امام حسین کے روزے کی زیارت کی دعا مانگ لی جائے گا دعا مانگ لی جائے گا معصوم فرماتے ہیں جس نے کربلا میں حسین کی زیارت کی ایسا ہی ہے جیسے عرش پر اللہ کی زیارت کی اللہ مولا 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 آپ نے کاروبار پر پڑھا دیا جیسے عرش پر اللہ کی زیارت کی تو راز ہے راز مولا مجھے یہ راز تو بتائیے کہ ہم بس میں چاہتے ہیں جس میں اللہ کا منکر بیٹھا ہے اللہ کی تعریف کریں اللہ کا منکر پہچانا نہیں جاتا کوئی آپ کا منکر بیٹھا ہے پکڑا نہیں جاتا مولا یہ ممکن ہی نہیں ہے کسی ایسی بس میں جائیں جہاں علی کے فضائل کا بغز دل میں رکھنے والا بیٹھا ہے زبان پہ ادھر علی کا نام آتا ہے ادھر اس کا چہرہ پہچانا جاتا ہے سلمان خاموش ہو جاؤ یا تو مرسل نبی یہ راز برداشت کرے گا یہ انار کی کلیوں کو دیکھ کے میں اس طرح یا وہ مومن کامل جس کے دل کا اللہ نے امتحان لیا ہے عالم دین کی موجودگی میں میرے ملک ممتاز آکر کی موجودگی میں عزت محاب شاہ صاحب کی موجودگی میں سید کرم شاہ بادشاہ کی نگری میں میری عباد ہی کچھ رہی ہے جملے آپ کی سمادوں کے لیے نظریں بادشاہ دعا فرمان ہے یہ رازی امامت ہے خاموش رہو سلمان ساری بزن رفتہ رفتہ برخواست اب یا پیغمبر پاک رہ گئے یا سلمان جب تنہا رہ گئے کئی بار اپنے رخصار پاکیزہ نبی کے قدموں پر رگڑے مسکی ہیں آنکھوں سے بوسے لیے آقا میں جانتا ہوں گہرا راز ہے گہرا راز ہے مرسل نبی برداشت کریں گے مگر مولا اپنے اہلِ بیعت میں سے ہونے کا شرط بھی تو مجھے آپ نہیں بخشا ہے اپنی نوکری کا کہ مجھے عزت بھی تو آپ نہیں بخشی ہے کیمرے مین بیٹا تم تیار رہنا اس جملے پر جو سبحان اللہ نہیں کہہ سکے گا میں تمہیں بتاؤں گا اس کو فوٹو کھیج کے مجھے دینا میں کراچی لگا کے جا کے ایلپم میں لگا دوں گا ایلپم میں لگاؤں گا دیکھو اس علاقے کے خاموش ترین چہرے چیخ ہے جناب وہ تصویریں مجھے ضرور دے دینا یہ جملے پر یہ تو مرسل نبی برداشت کریں گے مولا اپنے گھر کی نوکری بھی تو مجھے آپ نے عطا کیا تجھے تیری عصد کا واسطہ میرے مولا مجھے بتا یہ راج کیا کھڑے ہو جاؤ سلمان سینے کو مضبوط کرو سلمان چلو مسجد نبی میں آگے آگے پاکیسہ نبی دامن عصد معاف عصد معاف تھام کے پیچھے پیچھے سلمان یقا یق سلمان کہتے ہیں یہ کیا ہوا مسجد نبی سے ہمارے قدم فضاؤں میں پرواز کرنے گا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ قریے قریے قصبے شہر دہان گاؤں زمین کے طبق تبدیل ہوتے گئے عرق کا جلتا جھلستا سہرا جھلسا دینے والے لوکے جھک پیاس تلخی گرمی آگ آگ کے بھگولے مگر زمین کے طبقہ تبدیل ہوتے چلے جلتے جلستے سہرا سے نکل کر یکا یک ہم گلزار میں چمن میں گلوں میں پھولوں میں خصبوں میں مہک میں آ کر اتر گئے یہ نگری کیسی ہے جہاں ہر ڈالی پھولوں سے لدی ہوئی ہے سارے دوز پیسے والے بھی جہاں جہاں سمات پر مانے حیران ہوتے ہیں یہ جملہ سنیں یہ جملہ سنیں ہر ڈالی پھولوں سے لدی ہوئی ہے ہر شاہ پھلوں سے بھری ہوئی ہے تھنڈے میٹھے پانی کے جھرنے بہ رہے ہیں گھانس اتنی ملائیں جیسے سبز ریشم کے کانی ہیں خلیشم غریر کے پردے اتر لوبان کی خوشبویں یہ ماحول اس سے پہلے سلمان کہتے ہیں میں نے نہیں دیکھا پیغمبر نے کہا پانی پیو تھنڈا پیٹھا پانی ایسا پانی نہیں پھل کھاؤ پھل ایسے نہیں پھولوں کی خوشبو اللہ پر کئی بار قدم چوندے کا آقا ہزار بار اپنے ماں باپ آپ کے جوتیوں پر قربان کرو میں نے تو کہا تھا علی کی ولایت کا راز بتائیں آپ یہاں کہاں لے آئے مجھے آپ مجھے کہاں لے آئے میں نے تو کہا تھا ولایت علی کا مخفی راز بتائیں یہاں کہاں سنو سلمان یاد رکھنا جس جگہ علی کی ولایت کا راز بیان ہوتا ہے اللہ اس طبق زمین کو جنت میں تبدیل کر دیتا ہے جنت میں تبدیل کر دیتا ہے لانااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا اللہ اس زمین کو جنت میں تبدیل کر دیتا ہے مولا ارشاد فرمائے دل بے قرار ہو رہا ہے کہ سوال کیا تھا آقا ہم ایسی بز میں جائیں اللہ کا دشمن بیٹھا ہو اللہ کی عزت بیان کریں اللہ کا دشمن چھپا رہتا ہے ایسی بز میں جائیں جہاں آپ کا مخالب بیٹھا آپ کی عزت فضیلت پڑے آپ کا دشمن ظاہر نہیں ہوتا چھپ رہتا ہے چھپا رہتا ہے مولا ممکن نہیں ہے کسی ایسی بز میں جائیں جہاں علی کا مخالب بیٹھا ہے ادھر نام علی زبان پر ادھر فضیلت علی زبان پر ادھر علی کا دشمن ظاہر ہو جاتا ہے آقا مستمبد آیت اللہ العظمہ تحریر فرماتے ہیں میرے معصوم کی زبان ہے سینے کو سبال کے راز سنیں کہ اس لیے سلمان راز پڑھ رہا ہوں ولایت علی کا اس لیے سلمان اللہ کا اور میرا دشمن ظاہر نہیں ہوتا اس لیے سلمان علی کا دشمن ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ممکن ہے کہ کوئی اللہ کا دشمن ہو پھر حلالی ہو معصوم کی زبان ہے یہ راز ہے جناب یہ راز ہے گھر میں جانا ماں و بہنوں کے سامنے یہ باتیں دہرانا گھر میں جانا شادی شدہ ہے بیوی بچوں کے سامنے یہ باتیں کراچی سے ایک فقیر آیا تھا یہ پڑھ کر گیا اس لیے کہ جہاں جہاں ولایت علی کا راز جائے گا شرافت خود بخود وہاں داخل ہو جائے گی سنو سلمان اس لیے کہ یہ ممکن ہے میں پاکیزہ نبی سردار اپیہ کہنا ہوں کہ کوئی اللہ کا مخالف ہو مگر حلالی ہو یہ بھی ممکن ہے سلمان کے کوئی میرا مخالف ہو پھر حلالی ہو بچے بیٹھے چونک جائیں میں بتا دوں جیسے ابھی لہم یہ ممکن ہے کوئی اللہ کا مخالف ہو پھر حلالی ہو ممکن ہے سلمان کوئی میرا مخالف ہو پھر حلالی ہو سلمان یہ ممکن ہی نہیں ہے کوئی علی کا دشمن ہو اور حلالی ہو ممکن ہے ممکن ہے ممکن ہے ممکن ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ممکن ہے ممکن ہے ممکن ہے اللہ آپ کے سب کے زندگی ہیں مالکہ آپ کو شاہد سرکارِ صاحب و زمان مولا بادشاہ ہم جس کی دے آیا قبلہ ایک مسئلہ بیان کیا میں نے ذرا سنیے راز سید اور غیر سید میں فرق کیا یہ پڑھ رہا تھا سنیے گا آپ کے آج اگر یہاں پر غیر سید اس ٹائم چودہ سو اکتیس ہجری میں اس زگا پر غیر سید نماز پڑھے میں شما جلا کر کینڈل موم بطی اس کے سامنے رکھوں وہ نماز پڑھے اس کا سجدہ حرام ہے نماز باطل ہے ابھی یہاں خیر سید نماز پڑھے میں موم بطی جلا کر دیا جلا کر چلاو جلا کر انگیوٹی جلا کر سامنے رکھوں حرام ہے اس کی نماز باطل ہے اس کا سجدہ ابھی اس ٹائم ایک سید زیادہ لڑکا ادھر نماز پڑھے اس ٹائم چودہ سو اکتیس ہجری میں پانچ سو موم بطیاں جلا کر میں اس کے سامنے رکھوں نہ سید کے سجدے پہ فرق ہے نہ نماز پہ فرق ہے سجدہ بھی کامل ہے نماز بھی کامل ہے یہ کیا بات ہے چودہ سو اکتیس ہجریہ سائنس کمپیوٹر کا دور ہے نیٹ کا دور ہے یہ کیا مسئلہ ہے کہ ابھی سید غیر سید نماز پڑھے آگیا موم بطی چلاو جلا ہے اس کی نماز باطل ہے سید زیادہ ابھی نماز پڑھے پانچ سو موم بطیاں جلا دیں نماز کامل ہے یہ کیا بات ہے بات یہ ہے ابھی بات بھی بتاتا وجہ یہ ہے اگر سید غیر سید نماز پڑھ رہا ہو غیر سید شما جلانے سے دیا جلانے سے اس کی نماز سجدہ اس لیے باطل ہے کہ جو ابھی غیر سید مسلمان ہو کے نماز پڑھ رہا ہے یہ دو پشتے پیچھے چار پشتے پیچھے چھے پشتے پیچھے یا بتوں کا پجاری تھا یا آگ کا پجاری یا آگ کا پجاری اس لیے اگر آج اس کے سامنے آپ نے شما جلائے اس کا سجدہ باطل سید کی نماز اس لیے باطل نہیں سجدہ اس لیے کامل ہے چاہے پانچ سو مومبتیاں جلا دو اس لیے کہ سید یہاں سے لے کر مولا علی تک مولا علی سے جناب ابو طالب علیہ السلام تک جناب ابو طالب سے حضرت عبد المطلب تک حضرت عبد المطلب سے جناب حاسم تک حاسم سے حضرت عبد مناف تک عبد مناف سے قسائی تک قسائی سے اسمائی تک اسمائی سے ابراہیم تک نہ کبھی بتوں مجھے دیکھ کے کہنا کہ سید دعا دیتے ہیں خزر کی تیری زندگی ہو جائے میں نے کہا کیوں کہ آج مسئلہ بیان کر دیا ہم غیر ساداک کی عزت رکھتے ہیں ہم غیر سے چودری رہیم مباس مولا زندگی آ دے اس کے بچوں کو سلامت رکھیں سر گودہ میں ان کے پیٹرول پنک ہیں میں نے کہا آپ جٹ ہیں چودری ہیں کہا جی ہم آپ کو شکر گزار ہیں دعا دیتے ہیں میں نے کہا وہ کیوں آپ نے ثابت کر دیا دو پوچھتے پیچھے چار پوچھتے پیچھے چھے پوچھتے پیچھے ہم یا بتوں کو پوچھتے تھے یا آگ کو کم سے کم یدید کی فوج میں تو شامل نہیں تھے اچھا پھر اپنے ساداک غیر ساداک دوستوں کے سامنے پوری بات بتا دو اعتراض بھی ہوا مجھ پر یہ کہاں سے پڑھ دیا آپ نے کونسی کتاب سے پڑھ دیا اچھا سن کر حیران ہوں گے آپ اعتراض سیدوں نے کیا بسم اللہ ممبر پر کھڑا ہوں جی ممبر پر کھڑا ہوں اعتراض سیدوں نے کیا میں حیران ہو گئے کتاب دکھاؤ کہاں پر لکھا ہوا ہے کہاں سے پڑھ دیا یہ مسئلہ اچھا ہم ممبر پر کھڑے ہیں کوئی نیٹ پر باتیں جا رہے ہیں دنیا سن رہی ہے اس کے بعد ہمیں نیٹ پر بیٹھنا ہوتا ہے دنیا سے کوئی چڑھ آتے ہیں اورتے مرد ورڈ سے یہاں کیا پڑا تھا اس کا جواب کیا ہے نیٹ پر ٹائم دینا پڑا رہا ہے ساکر ماما دنیا میں کام ہو رہا ہے دنیا میں پھرتے ہیں نہیں نہیں ہم بتا اچھا جتنوں نے اعتراض کیا وہ سید یہ دیکھ غیر سید مجھے دعائیں دے رہا ہے تو بھائی توی چلو کوئی نغد انعام نہیں تو کم سے کم انعام میں دعا ہی دے تو مجھے کہ میں نے ایسی بات سادات کی بیان کر دی عجیل باتیں آپ سمجھا دیجئے گا میری سمجھ میں نہیں آتا میں سفر میں تھا تو مجھے ڈاڑی بنانے پڑی میں نائی کے پاس بیٹھ گیا میرا ڈرائیور گاڑی بنانے کے لیے نہیں چلا گیا پرانس منٹ جو گزرے تو مجھے خیال ہے کہ پیسے تو سارے ڈرائیور کے پاس میں نے کہا پردیش میں ہوں رستے میں رک گیا ہوں نیا قصبہ شہر ہے ابھی تھوڑی دیر بعد یہ کہہ گا جی میرے پیسے نکالو پیسے جیب میں نہیں میری بیزتی کر دے گا اسے کیا پتا ہم کون ہے کیا ہیں مسافرت ہیں پتا رہی ڈرائیور گھنٹے میں آتا دو گھنٹے میں اس کا ایک جملہ ہے کہ جب پیسے جیب میں نہیں تو کام کیوں کروایا شیب کیوں بنوائی بڑا پریشان ہوا یا اللہ میری عزت چلو یہ طریقہ سوچا میں نے کیسے عزت بچاؤں میں نے کہا نائی سے تو کس کا بیٹا ہے تیرے باپ کا نام کیا ہے کہہ لے کہ پھتتو نائی کا وہ کون ہے کہہ لے کہ وہ سامنے جو پلازہ پن گیا نا پہلے یہاں پلازہ نہیں تھا یہ درخت تھا برگت کا اس کے نیچے بیٹھ کے میرا باپ ہجامتیں بنایا کرتا اورے میں نے کہا تو اس پھتتو نائی کا بیٹا ہے مگر آپ کیوں چونگے اورے میں نے کہا تیرے باپ کے تو میرے وطن میں بڑے قصے مشہور ہے وہ نے کہا میرے باپ کے باپوں سے میں نے کہا تیرے باپ کے بارے میں تو ہمارے وطن میں مشہور ہے کہ تیرے باپ کے پاس اگر کوئی مہمان آتا تھا تو وہ اسے کھانا کھرائے بغیر چھوڑتا نہیں تھا کوئی غریب دیرتا تھا اس کو پیسے دیتا تھا میں نے تو تیرے باپ کے بارے میں یہ تک سنا ہے اپنے وطن میں کہ اتنا بہادر تھا آدھی رات کو جنگل میں چلا جاتا تھا آرے اور کیا پوچھتا ہے میرے وطن میں تو یہ تک مشہور ہے کہ ایک مرتبہ تیرے باپ کے سامنے شیر آ گیا وہ ڈھرہ ہی نہیں کھڑا رہا اس نے کہا یہ آپ کیا میرے پا میں نے کہا ہاں کیا لگل جناب یہ بتائیں کہ دودھ پتی مگواؤں یا سیدھا سیدھا کھانا کھائیں گے کھانا مگواؤں آپ کے لئے پانی کی پانی میں نے کہا پیسے لینے والا آپ بیٹھیں گے کھانا کھائیں گے میرے پاس اتنا احسان کیلئے تھوڑی دیر رکیے دو چار جب میرے کہا کہا جائے نا ان کے سامنے بھی بتا دیجئے گا میرے باپ کی باتیں ہیں ماشاءاللہ جب تک میرا ڈرائیور آیا نہیں دو گھنٹے میں اس کے باپ کی جھوٹی کہانیاں سناتا رہا اس نائی کے اختیار میں جو کچھ تھا مجھے پیش کرتا رہا کبھی شربت بلا رہا ہے تو کبھی کھانا مگوارا ہے تو کبھی قبلہ مہران ہو گیا نائی ہو کر اپنے باپ کی جھوٹی کہانیاں سن کر اپنا دل و جان مجھ پہ نچھاور کر رہا تھا ہر سید کا حقیقی باپ علی ہے یہ کیسے سید ہیں ان کے باپ علی کے سچے فضائل پڑتا ہوں جی بسم اللہ اب بسم اللہ پڑھو بادشاہ نگری چاہے ہیں کلندر نگری تمست کلندر علی علی تمست کلندر علی علی کبہ کا گاہر علی علی تمہد پیغمبر علی علی حسنان کا بابا علی علی غازی کا بابا علی علی آدم پکارے علی علی نوبی پکارے علی علی عبرہیم پکارے علی علی عیسی بھی پکارے علی علی موسی بھی پکارے علی علی احمد بھی پکارے علی علی اللہ بھی پکارے علی علی درکار کا بولو علی علی درہ جوہ سوالا علی علی سبجوم کا بولو علی علی حق دائم آمدہ رہا ہے مرشد لال احسان فرمائے مرشد بادشاہ احسان فرمائے کوئی دعا ایسی نہیں جو آستان ہے کلندر میں مانگی جائے اور رد ہو جائے سبحان اللہ مہرانو قبلہ ہر سید کے سیدزادی ہے سید ہے اس کی رگوں میں چتنی پشتیں گزر گئیں خون مولا علی کا ہے بخاری نقوی کہیں پر ہو جائے جلال الدین فرخ پوش بادشاہ کی اولاد میں سے کیا سمجھے جلال الدین بادشاہ امام علی نقی علیہ السلام ان کا خون ہزار سال کے بعد ان کی قبر کو تعمیر کرنے اس شریف میں روزے کو کھولا گیا ہے کفن کی بات چھوڑے ہیں جو پانچ سو سال ہزار سال پہلے گلاب کے پول تھے وہ بھی خوشبو دے رہے ہیں فقیر مرتا نہیں ہے فقیر کو موت نہیں ہے سید کو موت نہیں ہے کیسے سادات ہیں میں ان کے باپ علی کے سچے فضائل پڑھ رہا ہوں کہاں سے پڑھا ہے کتاب دکھاؤ کدھر سے لائے ہو ارے یہ کہاں سے پڑھ دیا ہے کہ سید کی نماز کامل ہے آپ کے سامنے غیر سید کی امام زمانہ نے ارشاد فرمایا ہے کتاب کا نام گوہر یگانہ فی معرفت امام زمانہ نماز شب متصل ہو گئی نماز فجر کے ساتھ بی بی حکیمہ خاتون کہتی ہے میں بھی نماز فجر کے لئے اٹھی بی بی نرجس خاتون بھی چلدی سے میں نے نماز فجر تمام کر کے بی بی نرجس خاتون خضوع و خشوع کے ساتھ شہدہ دی نماز فجر ادا کر رہی بی بی نے نماز فجر تمام کی نماز فجر کا سلام پڑھا دو سو پچپن ہجری جمعہ راڈ ڈھل گئی جمعہ کی سہر طلوع ہو گئی متوجہ رہیے گا میرے عزت محاف سامنے جمعہ کی سہر طلوع ہوئی دو سو پچپن ہجری نیمہ شعبان بی بی حکیمہ خاتون کہتی ہیں ادھر بی بی نرجس خاتون نے نماز فجر کا سلام تمام کیا ادھر میرے اور بی بی نرجس خاتون کے درمیان نور کا ایک پردہ ہائل ہو گئے بی بی نرجس خاتون میری نظروں سے اوچھل ہو گئی چند لمبوں کے بعد وہ نور کا پردہ ہٹا عجب منظر میں نے دیکھا بی بی نرجس خاتون مسلح پر ہیں بی بی کی آغوش میں گلابوں کو شرما دینے والا ایک شہزادہ ہے تقریر کو تمام کر رہا ہوں آپ کی دعاوں کے ساتھ چونکہ میرے اس حد میں آپ بھائی تشریف لے آئے بس ان کو میں زیادہ دیر نہ بٹھاؤں اس وعدے کے ساتھ کے پھر آیا تو بیان کو یہی سے شروع کروں گا جہاں آپ چھوڑ رہا ہوں بس اس حد تک ٹائم ایک گھنٹہ ہو گیا قبلہ تو وہ ایسا ہو کہ جو ناظرین ممبر ہے ان کو بھی اپنے شیڈول کو دیکھنا ہوتا ہے بانیان کو بھی دیکھنا ہوتا ہے پھر سب سے اہم بات یہ کہ جتنا مجھے یاد ہے وہ سنا کر نہیں جانا ہے ان عزت معاف ذاکرین کے لیے جو عزت میں علم میں ہر تقوے میں ہر لحاظ سے مجھ سے افضل ہیں ان کے لیے میں کیا چھوڑ رہا ہوں یہ یہ دیکھنا پڑتا ہے تاکہ میں ان کی دعائیں حاصل کروں آپ نے دیکھا صاحب شاہ صاحب چلے گئے تو یہاں میں نے دعائیں کی یہ طرز ہے یہ ضروری عمر ہے یہ وہ امام حسین کے ذاکر ہیں میں نے ان کو ادھر چوما ہے ان کا پسینہ میرے ہوتوں پہ لگا ہے ہم عقیدے والے لوگ ہیں یہ حسین کے ذاکر کا سید کا پسینہ میرے ہوتوں پہ لگا ہے ممبر سے اترائے سید زادہ کوئی کیل تماشا ہے جید کو ہونا مشک ذاکر ہے خداوں کی زندگیہ سید صاحب شاہ بہل کی بات کرنا سلطان و ساکرین ہے میں تو جانتا ہوں اس کے پسینے کو چومنے میں بھی شفا ہے میرا تو عقیدہ اپنا یہ ہے لیجے تقریر تماموں گے ناراض نہ ہو یہ گا دنیا ہے دنیا کے اپنے رنگ ہیں دنیا کے اپنے لوگ ہیں دنیا کے اپنے امام ہیں سب کا مجھے احترام احترام اپنی جگہ ہے سچا یہ اپنی جگہ ہے کوئی ناراض نہ ہو صرف حقیقت حال ہے اتنا بتا دیجئے جتنے لوگ پیدا ہوئے ہیں اسلام کا مسئلہ یہ ہے جب بچہ دنیا میں آئے ماں کو مسلح سے ہٹا دیا جائے کائنات میں فقط میرے امام ہے میرا امام دنیا میں آیا ماں مسلح پر یہ ہے غیبت سغرہ بس قبلہ تمام کروں صرف ایک رفت کے لیے آنا صرف ایک رفت کے لیے اس کو کہتے ہیں غیبت سغرہ تین سو عقیقے کیے سید تین سو عقیقے کیے آپ کے جد کے تین سو عقیقے گیارویں امام نے امام زمانہ کے تین سو عقیقے کیے انہی سامرے والے نمک حراموں کو کھلا ہے نمک حرام سامرے کے نمک حرام جنہوں نے روزے کو نقصاد پہنچا دنیا کا سب سے جتنے روزے ہیں ماسوم سب سے بڑا گمبت تھا سامرے کا گیارویں امام دشویں امام بی بی نرجس خاتون بی بی حکیمہ خاتون ایک ہی ذریع کے اندر بم سے بلاس کر دیا انہی سامرے والوں نے انہی نمک حرام ہوئے ظاہرین کو بھی نمک حرام ہوئے اب روزہ تعمیر ہو رہا ہے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا روزہ تعمیر ہو رہا ہے ایک جملہ کہہ کر جاتا ہوں اتنا عظیم گمبت تھا کہ صرف بہتر ہزار سونے کی ایٹیں لگی ہوئی تھی کتنی پڑی میں نے بہتر ہزار سونے کی ایٹیں لگی ہوئی تھی جس کو بم سے بلاس کر دیا ابھی حضور جب میں گیا اللہ آپ کو لے جائے گا میری بات کو یاد رکھے گا اب ہارا پردہ باندیا گیا ہے کیونکہ تعمیر ہو رہا ہے تو ذریع پر ہارا پردہ باندی تو ایسے ایک حصہ خواتین کے لئے تین حصے مردوں کے لئے تو ایسے ہم نے چکر کٹا تو میں اللہ محمد صاحب اس طرف جب آیا تو ایرانی نے مجھے اشارہ کیا کہ ادھر آؤ میں گیا تو اس نے ایسے ہرے رنگ کے پردے کو ہٹایا تھا ادھر سے زیارت کر لو قبلہ یقین جانی ہے امام زمانہ کے والد امام نقی علیہ السلام امام حسن علیہ السلام بی بی نجس خاتون میں قریب ہوں میں نے ایسے ہرے رنگ کے کپڑے کو ہٹایا اندر سے ایسی خوشبو آئے جیسے جنت کا تریجہ کھول گیا اللہ کرے آپ جائیں تو میری بات کی تصدیق کریں روزہ سال تین سو حقیقے کی یہ ہے غیبت سغرہ پھر غیبت کبرہ اور پھر ظہور اور جب ظہور ہو جائے گا امام زمانہ کا تشریف لے آئیں گے اور وہ وقت انشاءاللہ بہت قریب ہے جب میرا مولا و آقا تشریف لائے گا سادات کا راج قائم ہو جائے گا جیسے ہی مولا آ جائیں گے فوراں رجت ہو جائے گا رجت کیا ہے ری جیم این تے صرف رفت کے لئے کر رہاں تھوڑا سا قریج ہے وہ زمانہ جب گزر ہوئی ہستیاں بھی واپس آ جائیں اعلان ہو جائے گا جاال حق وضاہک الباطل ان الباطل اکانہ زہو کا حق آ گیا باطل برباد ہو گیا باطل کی تقدیر میں برباد ہو گیا مقدر میں ہی رسوائی ہے بات بس ایک اعلان ہے امام زمانہ کے ساتھ تمام سائنس آف ٹیکنالوجی برباد ہو جائیں یہ بجلیاں یہ موٹر کاریں یہ بم دھماکے یہ وہ سب ختم ہو جائیں یہ لائٹ سب لائٹ میرے مر پر دھکر بیسی ختم ہو گئی یہ چراکہ دور آ گیا پھر وہی رسول اللہ کا زمانے کا دور وہی نیزہ وہی تلوار وہی گھوڑا جی بسم اللہ آخہ صفت نبی دی آخہ صفت نبی دی جہاں فیر حضرت زہر حسن آہا آخہ صفت نبی دی جہاں فیر حضرت زہر حسن سر تے اسی پگ نبی دی پیر میرے دے ہاتھ بھی اسی سگوی تلوار علی دی آہا آپ عدالت آن کرے سن خون حسین ولی دی آہا آپ عدالت کرے سن خون حسین ولی دی سبحان اللہ جہاں فیر حضرت زہر حسن مٹسی نہ کو فردہ ابی شاہ شاہ بن زاد نہیں کوئی مولا شاہ علاج دردہ انشاءاللہ انداد کرے سی لال خاتون اللہم صلی اللہ محمد آداری تقریر کے آخری جملے ہیں حضور علی ایک منظر دیکھئے بس یہ آخری جملے بس تقریر تمام ہو تقریر تمام ہو آپ کی زندگیاں دراز ہوں مولا آپ کو اسی سال قبر متائرہ امام حسین کی زیارت پر شر یہ سادات کی آستان ہے یہ بانیان مجلس کی محنت ہے مولا شاد و آباد رکھے بس مجھے اجازت دے دیجئے پھر انشاءاللہ تقدیر رائی اور مقدر راہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضری دیں گے اور اس وعدے کے ساتھ کے بیان کو یہی سے لے کر چلیں گے رجت ہو جائے گی سورے گزرے ہوئے لوگ واپس آ جائیں سب واپس آ جائیں کس طرح جیسے یہ اعلان ہو جائے گا فوراں حکم ہے جیسے یہ اعلان سنو لبیک لبیک یا امام سمانہ کہہ کر مکہ چلے جائے مکہ کیسے چلے جائے نہ جہاد ہوگا نہ کارے ہوں بھی نہ موٹرے ہوں بھی تھک تو رہیں گے ہیں فیشے والے دوست کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے جیسے ہی امام سمانہ آ جائیں گے لبیک لبیک یا امام سمانہ کہہ کر مکہ کی طرف پڑھنا دائیں قدم اٹھانا مکہ کی طرف بائیں پہل اٹھے گا نہیں اپنے آپ کو امام کی جوتیوں میں پاہ ہوئے نہیں ابھی تھوڑے سے دوست میرے جو ہے ان کے چینوں میں تھکا دیں گے سب کے سب آ جائیں اے واجبت ہے مصطابق نے بڑے چگڑین ہوتا ہے جو نے مولا ہے سنتے پھر کیا اسی نہ چھڑا مستواروں کو امامت نہ چھڑا مستواروں کو قیامت آنے والی ہے نہ چھڑا میکھاروں کو امامت آنے والی ہے منکر علی گوھر سے سن تیری شامت آنے والی ہے تشد میں علیم ولی اللہ واجب ہوگا یہ صداقت بہت جلد آنے والی ہے حق دا امام نارا حضرین باہ 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 زندگی آدھرال زندگی آدھرال جیتے رہے سلامتی آ رہے سلامتی آ رہے مولا سب لوگ پہنچ جائیں گے مگر کچھ مومن ایسے تھے جو دعا ہے آپ امام زمانہ پڑھتے تھے مولا کا صدقہ امام زمانہ کا صدقہ بھی لازم ہے صدقہ بھی دیا گئی دیکھا نہیں اپنے لیڈروں کے لوگ یہاں صدقے دیتے ہیں پڑھتے نہیں اخبار میں فلان لیڈر تھا اس کی پارٹی والوں نے پچاس بکرے زبا کیے اس کا صدقہ دیتے ہیں ان بے وقوفوں کے صدقے دیے جاتے تھے کائنات کے بادشاہ کا صدقہ جنہیں قبول ہی نہیں ہونے جنہیں دینے جنہیں دینے بے نارا دینی حضور عالی اس کا صدقہ دے کر یہ امام زمانہ کا صدقہ جو بکرہ کاتیں گے اس بکرے کے گوش کو بیمار کو کھلانا دیکھنا صحت مند ہوتا ہے یا نہیں کراچی میں کراچی میں سات محرم کو باب الہوائز علی ازگر کے جولے پر بکرہ صدقہ کرتے ہیں دنیا کے مریض پہنچے ہوتے ہیں ایک بوٹی مل جائے شفا مل جائے گی جول ہیں کراچی میں میں فلکور آسان سب پہنچ مولا لیکن وہ لوگ جو آپ کی تمنا رکھتے تھے کہ آپ آ جائیں گے مگر ان کے ساتھ عمر نے وفا نہیں کی بیچارے جی نہیں سکے زندہ نہیں رہ سکے انتقال کر گئے ان کا کیا بنے گا جو سادات بزرگ آپ کو بہت چاہتے تھے کہ آپ آ جائیں آپ کا راج دے آخری جملہ معصوم نے راج بیان کیا آپ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں جب ہمارا بھارمہ آ جائے گا وہ مومن جو امام زمانہ کا انتظار کرتے ہوئے مر گئے ہیں ہر ایسے مومن کی قبر پر اللہ کی جانب سے دو فرشتے اتر جائیں گے ان کے پاس لگن میں سلسبیل کوثر کا پانی ہوگا جنت کا لباس ہوگا تیز دھار کی تلوار ہوگی اچھی نسل کا گھوڑا ہوگا قبر مومن پر اتر کر ملائکہ آواز دیں گے کم بیزن اللہ مومن کھڑا ہوگا توجہ میں اپنے ایک ایک سامے سے بھرپورت توجہ چاہتا کفن جھاڑ کر مومن پوچھے گا قیامت آگئی ہے ملائک قیامت نہیں آئی ہے سلسبیل کوثر کا پانی پی کر اس سے گزر کر جنت کا لباس پہن تیز دھار کی تلوار ہاتھ میں پکڑ اچھی نسل کے گھوڑے پر سوار ہو جا جہاں جس کا انتظار کرتے مر گیا وہ آ گیا اس کے ساتھ شامل ہو کر قادل آنے حسین سے انتقام لے سورا چلوس مکہ سے پر آمد ہوگا زلجنا پر امام زمانہ سوار ہوں گے چلتے چلتے کوفے کا مین بادار آ جائے گا آپ سب لوگ ساتھ ہوں گے انبیاء ساتھ ہوں گے مین بادار کوفے وہ زلفقار جو اکسٹھ ہجری اثر کے وقت دس محرم امام حسین میں نیام میں رکھی پھر دس محرم اکسٹھ ہجری کے بعد حسین کا بیٹا پہلی بار زلفقار کو کوفے کے بادار میں نیام سے باہر نکالے سادات مومنی چاروں طرف زلفقار کو لہرا کر ایک بار آواز دے گا کہاں ہیں وہ لوگ جنہوں نے سکینہ کے موں پر تماشا مات اللہ آپ سب کی زندگی اندر آئے اللہ آپ کی اولادوں کا سلامت اللہ سعادات کے آستانوں کو سلامت رکھ اللہ سعادات کے مولدوں کو سلامت مرشد پاک کلندر کی دعایں ہیں مرشد پاک کلندر کے احسان میرے کلندر وادشا کے احسان وہ پرسے کا مرکز اس وقت پوری دنیا میں ہندوستان پاکستان پوری دنیا میں اداداری کا ماتمداری کا اور پرسے کا سب سے بڑا مرکز میرے مرشد کلندر کا آستانہ ہے ماتمداران حسین اداداران حسین کون سکینہ میں رات کے دو بجے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ خیمہ گاہ کربلا میں خیمہ گاہ سے مقتد غسین کی جانب جاتے ہوئے خیمہ گاہ سے چالیس قدم کے فاصلے پر ایک جگہ ہے اتنی جگہ جہاں مشکل سے دو مسلے بچھائے جاتا میں دو بجے اپنی بیوی بچوں کے ساتھ وہاں بیٹھ کر رو کر چیخیں مار رہا تھا میں نے اپنے بیوی بچوں کو بتائے یہی وہ جگہ ہے جہاں چار سال کی بچی دس مہرم بابا کے ذل جناکر سے موشد سابر افین شاہ سلطان و ذاکرین کی بات بہت پسند آئی بہت پسند آئی مولا ان کی زندگی تو لانی گئے کہ مسائب باد اب رہ کر پڑھنے چاہیے ان کی یہ بات بھی بہت پسند آئی کہ کچھ ذاکرین ایسے کر رہے ہیں کہ جیسے خود شمر بن گئے یا خود حرملا بن گئے نہیں ہمیں بتا ہونا چاہیے مسائب کہاں ہے توہین اہل بیت کہاں اور میں ہمیشہ ان کو اپنی دعاوں میں یاد رکھوں گا یہ جملہ سن کر کہ انہوں نے کہا کربلا سے شام تک لش کرے یدید ان اونٹوں کے بھٹنوں سے اوپر نہیں دیکھ سکا جن پر آل محمد اللہ صابر شاہ بہر کو خضر کی زندگی عطا کرے بے شک میرا بھی یہی اپنی دا ہے بے شک میرا یہی اعتقاد چادریں چھن جانا اور ہیں کھیل تماشا نہیں محمد کی بیٹی آنٹے اور ان میں سب سے چھوٹی چار سال کی شہدہ دی لیجئے تقریر کو تمام کر رہا ہوں چالیس قدم ہے خیمہ گاہ سے آپ دیکھا ہے کربلا خیمہ گاہ سے چلیں چالیس قدم کے فاصلے پر وہ مقام ہے چلتے چلتے خوشین یعنی اتنا بچی دوڑ کر آئی ہے پیچھے رہبار رک گئے کونسی بات ہے جو امام سے مقفی ہے جو امام کی نظروں سے پوشیدہ ہو جائے اداحت کے لئے حکایت مہنچا زلجنہ ٹھہر گیا جھک کر دیکھا کس طرح دیکھا ہوگا حسین نیے منظر اولاد والے ذرا سوچیں کس طرح دیکھا ہوگا جو سینے پر سوتی تھی وہ سموں سے لکتی ہوئی کیسے دیکھا ہوگا زہرہ گلال کلیجہ کٹ نہیں گیا ہوگا بے شاکتہ بے قرار ہوگا زینے زلجنہ سے زمین پر بس تمام کر گیا دو منٹ زیادہ ہوگا سکینہ گھٹنوں کے بل خاک پر بہن سکینہ باپ کی آواز سنی گوڑے کے سم چھوڑے خمک کے بچی نے باپ کی گردن میں باہن شاہ جی آپ کے ذوق کی نظر روایت ہے قبلہ آپ کے ذوق کی نظر روایت ہے روایت آپ کے ذوق کی نظر ہے ہمارا لکھنو کا مکتب بچی نے باہن زلجنہ کے سموں سے نکار کر ننی ننی باہن باپ کے گلے میں سینے سے لگا یاد رکھیے ایک جملہ ہزار بار کہا ہے حسین حسین کو وہاں چین نہیں آتا جہاں سکینہ نہ ہو اب یہ آخری لگا ہے حسین کا وقت چاروں طرف لاشتے بھی وہ چالیس خدم کے فاصلے پر در خیمہ پر کپیاں بہنے کھڑی ہیں سکیں سکینہ بابا مجھے چھوڑ کے نہ جاؤ بابا مجھے چھوڑ کے نہ جاؤ حسین نے بہلایا آخری لما ہے حسین سننی شیعہ دوز حسین نے بہلایا سکینہ مجھے جانے دو بیٹا شاید تمہارے لیے پانی کا انتظام ہو جائے پانی کا نام پورا نہ لے پائے حسین کہ ننہ سا حال باب کے زخمی ہونٹوں پر رہنے پانی کا نام نہ لیجے گا بابا چچا آباز بھی تو یہی کہ گئے جب سے امو جان گئے ہماری پیاز بج گئی ہے بابا جب سے غازی گئے ہماری پیاز بج گئی ہے بابا پانی کا نام نہ لیجے مجھے جانے دو سکینہ بابا میں آپ کو نہیں جانے دوں سکینہ مجھے جانے دو بیٹا اب یہ چملہ سنیے گا کبھی کبھی پڑھتے ہیں یہ بات دونوں باہیں باپ کی کردن میں اور تنگ کر کے لہجہ بدل لیا بچی نے اور آواز دی بابا میں آپ کو ہرگز نہیں جانے دوں گے حسین نے پہچانا لہجہ یہ چار سال کی فاطمہ کا نہیں یہ اٹھارہ سال کی فاطمہ کا لہجہ دوں گے لہجہ پہچانا حسین نے بابا میں آپ کو ہرگز نہیں جانے دوں گے ایک مرتبہ بچی کو دیکھا پھر سوئے مقتل دیکھا لہجہ کو پہچانا مجھے نہ جانے دوں گے نہیں بابا کہا سنو سکینہ تمہیں بتا ہے میں کیوں جا رہا ہوں بیان کیجئے بابا کیسے بیان کروں سکینہ میرا جانا تو راز امامت ہے راز امامت کا وزن تو نبی نہیں برداشت کر سکتا باپ کا رخصاج چوم کر کہا مگر میں تو تیری بیٹی ہوں گا آپ حسین کی بات کر رہے ہیں ایک جملہ چھوڑ کے جا رہا ہوں تشریح کے طلب ہو تو پھر سوال کر لیجے گا چاہے ممبر پر پوچھ لیجے گا ایک جملہ کہہ کر جا رہا ہوں سننی شیعہ دوستو حسین کی منزل کس نے سمجھنی ہے آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی سے افضل ہے حسین کی سکینہ دنیل سنیئے معصوم کی زبان میرا جانا رازہ امامت ہے رازہ امامت تو نبی برداشت نہیں کر سکتے یہ وزن تو نبی نہیں اٹھا سکتے میں تیری بیٹی ہوں بیان کر بابا کہا سنو سکینہ میں نے عمرہ القیس سردار کی بیٹی کے ساتھ شادی کی پھر نماز شب میں میں نے دعا ماندھی میرے اللہ میں تیرا حسین دعا مانگ رہا ہوں مجھے ایک بیٹی عطا فرما ایسی بیٹی جو میرے بغیر تڑپتی رہے لو ممبر چھوڑ رہا ہوں ایسی بیٹی جو میرے بغیر تڑپتی رہے میں اس کے بغیر تڑپتا رہوں جو میرے بغیر بے قرار رہے میں اس کے بغیر بے قرار رہوں جو میرے بغیر نہ جی پائے میں اس کے بغیر اور میرے اللہ جب کربلا میں تو حسین کو آواز دے پھر اسی بچی کو روتا چھوڑ کر حسین تیرے پاس آ جائے ماتمدارہ نے حسین اتنا سننا تھا ننی ننی پائیں باپ کی گردن سے علیدہ کی دایا ہاتھ پہ شانی پہ رکھے کہا عالمیتہ بابا ارے دین بچالو بابا میں تمہچیں کھالوں میں کو ہر سنوال بسمنا سید دلت بلے محمد وعی بیدی محمد اللہم